بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے قبائلی بھائیوں اور بہنوں کو بہت مبارد بات پیش کرتی ہوں ایک تاریخی فیصلہ پاکستان میں ہوا ہے کہ قبائلی علاقوں کا انزمان صوبہ خیبر پختنفا میں ہوا ہے یہ قبائلی عوام بشمول میرے ہم سب کا متعلقہ تھا کہ قبائلی علاقوں کی جو خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے جو قبائلی عوام کے قربانیاں ہیں ان کو پاکستان کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے ایف سی آر کا کالہ قانون ختم کیا جائے پولیٹیکل ایجنٹس جو کے بیتاج بادشاہ ہوتے ہیں ان کی اخیارات کو ختم کیا جائے قبائلی علاقوں کے لوگوں کو بھی صوبائی اسمیلی میں مائندگی دی جائے ان کے مادنیات کو ان کی غربت ان کی بیرزگاری ان کی ناخواندگی پر خرچ کیا جائے ان کو ادارتوں تک سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ تک رسائی دی جائے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے بہت فخر ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس کا میں بھی حصہ تھی اور میں نے بھی اس میں ووٹ کی لائے آج قبائلی علاقے پاکستان کے خیبر پفتنپا سومے کا بقائدہ حصہ بن گئے ہیں اور اب قبائلی عوام کو صوبائی اسمیلی میں مائندگی بھی ملے گی اب ان کے منسٹرز بھی ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہ بھی فیصلہ کریں گی کہ خیبر پختنپا کا وزیر اعلیٰ قبائلی علاقوں سے آئے اب نوجوانوں کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی تو میں اس بات پر جو سٹرڈل میں نے کی بہت عرصے سے جس میں علی محمد جان اور عوضی صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے پاٹا کے مشہران شامل تھے جس کے لئے میں جیر تک گئی جمروز میں ارسیار کی کالے قرون کی خلاف آج الحمدللہ وہ تبدیلیاں قبائلی علاقوں کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس بات سے مجھے پتہ ہے کہ نواز شریف جو کہ ایرغددار ہے جس کو پاکستان میں تین دفعہ وزیر اعظم منایا لیکن جو انڈیا کی کہنے پر ہمیشہ اس نے پاکستان کے صادقہ داری کی اور اس نے دو تین لڑکے جن کو ہم گلگیٹے گلتڑے اور گلمیرے کا نام دیتے ہیں اور قبائلی عوام آج کل ان کو انہی ناموں سے جانتے ہیں ان تین لڑکے جو کہ اچانک کہیں سے نمدار ہوئے ایسے حالات میں کہ جب دشتگردی کا خاتمہ قبائلی علاقوں میں تقریباً ہو گیا ہے جب حالات اب پور امن ہیں طالبنائزیشن کا خاتمہ ہماری فوج نے کر دیا ہے جب قبائلی علاقوں میں سڑکے بن رہی ہیں بہترین سڑکے بن رہی ہیں کیرٹ کالجز بن رہے ہیں یونیورسٹی بن رہی ہے فاتہ کا فیبر پفتنخواہ میں انزمان ہو گیا ہے عدادوں تک رسائی قبائلی علاقوں کے لوگوں کو مل گئی ہے تو ایسی صورتحال میں دو تین لڑکوں کا اچانک سے سامنے آنا جب اور پھر ان کا یہ نارے لگانا کہ پاکستانی ریاست کے خلاف نارے لگانا پاکستانی پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور ان دو تین لڑکے جو کی گلغیٹے گل میرے اور گلتڑے ہیں ان کے موں سے کبھی آپ ملہ فضل اللہ کے خلاف ایک لفظ تک نہیں سنیں گے کیونکہ یہ ملہ فضل اللہ کا کام اب ان کی حوالے ہو گیا ہے ملہ فضل اللہ کو آپ جانتے ہیں جو ریڈیو پر سواد میں تقریریں کرتا تھا جذباتی تقریریں کرتا تھا اور سواد کے لوگوں کو اور پختونوں کو ریاست اور فوج کے خلاف مغاوت پر بھڑکاتا تھا اور پھر اسی فضل اللہ نے اور پھر لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا لیکن پھر اسی فضل اللہ نے جس طرح سے ان لوگوں کو زبا کیا ان لوگوں کو قتل عام کیا ان کے سکول اڑائے آرلی پبلیک سکول پر ہمارے بچوں کو شہید کیا اور آج وہ فضل اللہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے اور انڈیا کی اس کو فنڈلنگ ہو رہی ہے اور پورے پاکستان کو دھماکے کر رہا ہے کرتا رہا ہے تو آج اس فضل اللہ کی جذباتی تقریروں اور اس کے بھڑکانے کا کام ان دو تین گل خریٹے گل میرے اور گل تلے کے حوالے ہو گیا جو بدماشی اور گنڈا گردی سے پورے ملک میں جلسے بھی کر رہے ہیں لوگوں کو پاکستانی ریاست کے خلاف بھڑکا دی رہے ہیں جن کو محمود اچھکزین کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور جن کو سب سے بڑے غردار نواز شریف کی سرپرستی بھی حاصل ہے ان لوگوں نے بہت بڑے پیسے اور فنڈلنگ لیے ہیں اور یہ سمجھتے اور یہ اس ایجنڈلے پر ہیں کہ طالبان کو دوبارہ پاکستان کے اندر داخل کریں یہ دوبارہ ہم طالبنیزیشن کی طرف جانے والے ہیں پشتون قوم یہ بات یاد رکھے میری میں وارن کر رہی ہوں میں سب کو الارٹ کر رہی ہوں کہ یہ وہی صورتحال ہے کہ جب ازبک لوگ آئے تھے تو ہمارے وزیرستان کے لوگوں نے ان کے ساتھ رشتے کیے ان کو اپنی بیٹیاں دی ان کو اپنے گھروں میں ان کی محمود نوازی کی لیکن پھر انہی ازبک لوگوں نے ہمارے لوگوں کو زباک کیا اور ان کو دھماکے کیا اور پھر ہماری ریاست کے خلاف انہوں نے جو دھماک کیا پوری دنیا وزیر چکی ہے تو ہمارے پشتون اس بات پر وارن ہو جائیں کہ ان کی بہکاوے میں مت آئیں یہ ڈالرز لے چکے ہیں جس طرح محمود اچھکزے ڈالرز لے چکا ہے جس طرح نواز شریف کے اپنے کاروبار ہیں انڈیا کے ساتھ ہم پشتون مزید چالیس ساتھ دربدر نہیں ہو سکتے ہیں ان کی سازش پاکستان کو توڑنا ہے انڈیا کے ذریعے سے ان کی سازش پاکستان کی ایٹھنی اساسوں پر نظر رکھنا ہے اور ہم سب نے اس سازش کو ختم کرنا ہے اور میں وزیری زبان میں اپنے پشتونوں کو گبھوں گی چیتا چکیم گلغیٹے گلتڑے گل میرے درشارواتی دی اے دکھے پا خبریشن چھے چیرے ہار ہونا شای میرز ڈیر در پدر کرشوی اے میرز خال کے ڈیرے قربانی ورکڑی دی دی شدگردے خلاف دی میرز خال کے ورکڑی دی افغانستان جنگو دا دی میرز جنگ نمو و دی میرز خال کے چکیمی کربانی ورکڑی دی نن میرز تا یو امن ملاوشو نن میرز تا یو حسیات ملاوشو پاکستان شے و دنگی خال کے دا سازش تای چی میرز تا دی امن صورت حل نا اوبوسی و میرز در پدر کی لگا دی افغانستان خالب چی پا در پدر دی لگا دی شام خالب چی در پدر دی لگا دی انڈیا سازش تای چی اگر ملا فضل اللہ سپورٹ کروی و دا اگر دا خالک ہم سپورٹ کروی دیکھ پل مک قادر پیشنی دیکھ پل مک ایتو سے ایٹمی تاکات تای دیکھ پل مک تاکات پیشنی زو وزیرایاں زکبائینیاں زدی تس طرح موجودایاں پا آر لحاظ تاو دو تس طرح موجوداں آر لہل ساو مڈاان технолог چیز CON SHIFT دیوش تاکات پا آر لینے زندگی ڈاویزدن فضل ت دی aquooicas ساو با فديم تأچیم آر لی افغانستان خلول عاشق الز usهاک مدانیات نظیردددددددددددددددددددددددددددددددددددددندددددددددددددددد aindaددددد 盗 حساسط دددددددد combin قد این战owanyzer تو Tai当د تاکستان چای طاقت nu Beispiel خور پسار شئیش و ترسو پر افغانستان خبرات افغانستان کہ مردی ران لائن نمانی مردی آٹکا پور علاقی دی مردی و دا خالک انا نکمی لگا دا بار بار و جا دا بار پش لگا بیل گیا دا پاکستانی فوج ہو جو اید دا بار دا نکمی لگا دی زود تکلیف تا ہے دید دا دی سی پک نا دی زود تکلیف تا ہے انڈیا دا دی سی پک نا دی تکلیف تا ہے دی افغانستان دی خالک حالات وقت سی چھ دی افغانستان حکومات اخپل مدرسیم دی دماغی بمباری پکو و اخپل بچیونی ملک دا و اخپل خالکی پکیم گربات شدید دا دی دلر و دی بر پختون ناری لگا بی دا زاد تستا جلائیان چھ دا خالکی خلاف ور چلی غی امیر آرمی چودو اخی دی اوسر پوری دی خلاف اکشن ناو تستا دی افسوس خبرات دی و دی کبائیلی خالک چونکه دی ادائی پا بینی ادائی پا مدگی ادائی پا ادائی پا ناپول دل منگی دی خالکی سیاست کلائی گئی زون و تا جو شیور کئی چه دی پا نو سے استعمال نشئی او ازون حقوق تا پرا مضبوط شئی زکا چه دا چه کی ما سازشت دی بار خلاف را گیا دای او پانستان دا خبرات کوچه دا کنیش پشتلی ناکی دی بیشتی بیا خو میرشان دیوران لائن نمانی میرش دا دا خبرتا نمج برایی چه میرش دیوران لائن نمانی او میرشان و زکا چه دی مو پلور میکم مزکا ها پا خوست پا درگایی پا الاکی شده او پانستان اکو مطا دا اوال ده امو پلور میکنز مکا مداروکی چه مرشان دیوران لائن نمانی بدونی اوенной کلو را بیشتدا بیا جد جائدہ دینا مجھوڑا کوتے دی امیر اسا پورے مجھوڑا پریج دلا خبرا چی سردیورا نیما فیصلہ وکلا مجھوڑا پریج دلا نو پاکستانی فوج تا خزنیایش دا گوال غیجے گوال تڑے گوال میرے چکینے دی دا دا زر تر زر گیرشتار کی زکر چی دا پاکستان غدار چکین دا اگا گوال تاری پچار دا دا خلاف طاقات استعمال پچار دا پارین ابلا رئیس پر اونش دمکا وکردا خبلا دا جرگا رو باشتلا و دا افغانستان حکومت دمکا وکردا و بیا الزام پا برونوں پا پاکستانی حکومات ماندے الزام یہا پا برونوں پا دا دست کس ما چکینے چار دی پا دمیش خالق تا روشیور شی چا پا استعمال نشی دا خالقی پلوسا دا دا شدگرد دی دا غدارون دی دا دا خلال پایسی و دا خلال دلل پر دا چار کو لگیا دی دا دا نواز شریف صرف ملاؤ دی دا رین درمودی صرف ملاؤ دی دا محمود اچکزای صرف ملاؤ دی دا افغانستان خفیاء جلسائی و دا انڈیا صرف ملاؤ دی اور مر چا سبرا مڈی شوی دی مر دا افغانستان میں دا خلال مڈی حصو بھولی بھی لے تا افغانستان خفیاء جلسائی و انڈیا خفیاء جلسائی کلے دمکے پاکستان شکر گئے گی مر دا اخفل مڈی حصو دا انڈیا و دا افغانستان مڈی تا در دمکے بھی لے دلتا کڑ گئی ہم پاکستان میں افغانستان اور انڈیا سے اپنے لاشوں کا حساب مانگتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی دھماکیں ہوئے ہیں افغانستان اور انڈیا نے کروائے ہیں ہم وہ تمام لاپتہ افراد جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کو بھی افغانستان کی حکومت میں لاپتہ کروایا ہے انہی طالبان کے ذریعے سے جو مولا فضلاللہ کے سرطرستی میں ہیں ہم افغانستان حکومت سے بھی اپنے لاپتہ افراد مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے لاپتہ افراد دو جس کو تم چل دو تین گلگٹے گلگیرہ گلتڑے کے ذریعے سے پورے ملک میں یہ بات پھیلاتے ہو کہ یہ ریاستیں پاکستان کے خلاف بغاوت کرو کیونکہ انہوں نے لاپتہ کیے ہیں ہمیں آپ کی سکین کا ہمیں آپ کی پروگرام کا ہمیں آپ کی سازش کا پاکستان کی ایٹ بھی طاقت کے خلاف سازش کا پاکستان کو توڑنے کی سازش کا ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے اور یہ جو سب زباب آپ دکھا رہے ہیں کہ لر اور بر پختون اس کا بھی ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے تو میں قبائلی میں پاکستانی فوج سے بھی کہتی ہوں کہ ان غداروں کو گرفتار کرو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرو اگر نہیں کر سکتے تو پھر قبائلی عوام خود ایکشن اٹھائیں گے اور پھر کوئی ہمیں الزام نہ دے قبائلی عوام کو کہ آپ نے یہ حرکت آپ نے یہ کام کیوں کیا کیونکہ یہ غدار ذمہ دار ہیں اس سازش کے کہ ہمیں در بدر کرنے کے لیے یہ ہمیں یہ ہمیں ہمارے پختونوں کو بھڑکا رہے تاکہ چالیس سال مزید در مدد بھی تو میرے پشتون بھائیوں اور بہنوں توسے تایور آستیجائی میروں انشاءاللہ دکھے خال کے خلاف میروں اخپل جان لڑاو کا بھی پاکستانی فوجی کا نکو میروں اخپل لڑاو کا بھی کہا چھے میرے عمل گوڑی میرے خوشحالی گوڑی میرے سکولینہ گوڑی افوانستان چاکو یو سکول ہنشتا دائی افوانستان خلق جهیل دی غریبت کا دوی وقت مدیلی دی اخپل مدرسی میں دیگن بھائی بھائیوکو میرے پا یل اخپل علاہی شے اخپل ایمپی اگون خوری چھے میرے قبائلی زمونو چی کم دیا غائی اپی اگون شی بایدیاتی نزام پشروشی پاکستان وزیراعزام حجود شی دے خیبر پختونخوا وزیراعا جود شی دا چھے میرے پا گڑی کو دانے گڈ کری بی دنش قبائلی خلقا او دے فضلاللہ سالا ملاو دی دا چاری اوزنو دا چاری اوزنو پرداشت کرد ایشیور زونسو تای اوزا تو سلا وارنی دکاما چی زون پا دامنلو پوی پیدر سازش مند پاکستان زندگا